جی اسلام علیکم سب دوست کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ازمان شبان آپ یہ قدمت میں ایک بات پھیر سے حاضر ہوں یہ جی گیر ہیڈ ہے ٹیوول کے ٹروبائن کے اوپر لگتا ہے یہ نا ٹریکٹر کی مطلب سے چلتا ہے تو اگر لائٹ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کو اوپر لگائیں اور ساتھ ٹریکٹر لگائیں یہاں پر ٹریکٹر لگے گا اس جگہ پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد پانی جو ہے نا وہ ٹیوول نکالا شروع کر دے گا یہ اب یہ مٹھا رہے ہیں اب یہ آپ سے اٹھائیں گا رکھنا ہے تو ابھی ٹرائی کرتے ہیں بہت تیز ادھا وزنی ہے تکریباً اڑائی تین من کا ہے یہ تو ابھی ٹرائی گائز فائنلی ہم نے رکھ لیا اوپر وہ فران آگے بیٹھا ہوا ہے تاکہ یہ رکھا جو ہے وہ آگے سے کھڑا نہ ہو جائے یہ رکھ لیا جی بہت تیز ادھا وزنی ہے یہ یہ جو ہے یہ ہے یہ جو ہے اٹھا تھی جی اب لاغی کی جوس اٹھا تھی جو ہے نیس لے گا بہت دنوں بعد بہت دنوں بعد جو ہے وہ سٹنگ پینے کو دل کے آجی تو یہاں پہ ہمارے کیفے بنا ہوا ہے جمال چوک میں ہی تو وہاں پہ آ گیا ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جی یہ بھی ساٹھ روپے کا تھا اور ساٹھ کا ہی ہے یہ مہنگا نہیں ہوا یہ بھی اللہ پاک اللہ کلک شکر ہے کسٹنگ کا ٹین پیک مہنگا نہیں ہوا یہ جی اس جگہ پہ سیٹنگ ہے سیٹنگ ایریہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جی سیٹنگ ایریہ ہے اور دیکھیں جی گاڑیوں کی لائنیں لگ چکی ہیں ابھی ٹھیک ہے جی بہت زیادہ رش ہے پیٹرال پمپے کیونکہ پیٹرال مہنگ ہے تو زیادہ وہ دے نہیں رہے کم دے رہے ہیں اس ویہے سے وہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں جی آڈی آئی ہے وہ بلیک کلر کے سامنے آڈی گاڑی آئی لائنیں لگ چکی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں آڈی والے کو پیٹرال نہیں دیا جی انہوں نے آڈی والے کو پیٹرال نہیں دیا وہ ابھی واپس جا رہے ہیں تھنڈی ہے علیکہ زیادہ لائٹ بھی نہیں ہوتی تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے پھر بھی تھنڈی ہے گائز ابھی میں نے پمپ کے منجر سے بات کی ابھی وہ مجھے آن سے مل کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی پچیس رپے اور بڑھ رہا ہے پیٹرال اس ویہے سے لائنے لگی ہوئی ہیں تو یہ جی دو ہزار پے کے اوپر نہیں دے رہے کہتے ہیں جی دو ہزار پے کا ہی ڈلواؤ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ٹنکیاں جو ہے وہ فل کر کے دیں لیکن وہ کہتے ہیں جی دو ہزار پے کا ڈلوانا ہے تو ڈلوائیں ورنہ آپ جا سکتے ہیں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے پچیس رپے اور بڑھنے کا جب انہوں نے یہ خبر سنی تو بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ ٹنکیاں فل کروانے کے لئے آگئی ہیں ہم چلتے ہیں جی گھر بھائی کو کرتے ہیں سٹارٹ اب چھوٹے بھائی کو پتا چلا تو اس نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹنکی تے قریباً آدھی سے بھی زیادہ کروا لیا ہے کیونکہ پچیس رپے اور بڑھ رہا ہے تو یہ شکر ہے کہ ہمارے موٹسیکل میں جو ہے انہوں نے ہمیں پیٹرول ماشاءاللہ زیادہ دے دیا ہے یہ بھی اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے ہم ابھی اس کو کرتے ہیں بند اور چلتے ہیں گھر اس میں بڑھتے ہیں جی پانی اور چلتے ہیں اوپر پیالوں کے اوپر بانی چاہ کرتے ہیں چلتے ہیں ہم اوپر چھت پہ صبح رکھا تھا پانی اور ابھی دوبارہ جا کے چیک کرتے ہیں ان کو پیالوں کے ساتھ دیکھیں جی کوا پی رہا ہے پانی ٹھیک ہے جی یہ آج میں نے ایک نیا برطن رکھا ہے یہ جی پیالے اوپر پڑے ہوئے تھے مٹی کے میں نے جو پہلے رکھے ہوئے تھے وہ کواں نے توڑ دی ہیں کیونکہ یہ پانی میں نے سپیشلی رکھا تھا چھوٹے جو پرندے ہیں لالی ہوگی چڑیا وغیرہ تو یہ دیکھیں جی آپ یہ کواں نے آکے کواں لڑے ہیں تو لڑائی کے دوران ہی ہے جی انہوں نے نا لڑائی کے دوران ہی انہوں نے نیچے پھینک دیئے یہاں سے نیچے پھینک دیئے تو گرا دیا ہے اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ اور یہ جو ایک اس سائیڈ پہ انہیں نے گرا دیا ہے اور ایک اس سائیڈ پہ گرا دیا ہے جو یہ پڑا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹ گیا اور دوسرے والا بھی ٹوٹ گیا ابھی یہ ایک اور برطن پڑا ہوا تھا تو یہ میں نے اوپر لاکھ رکھ دیا ہے ابھی اسی میں ہی پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی پیالوں کا تو اللہ حافظ ہو گیا اور یہ ہم نے چھوٹا سائی برطن اور پڑا ہوا تھا یہ لاکھ رکھا چار پائیاں پڑی ہیں جی یہ کھڑی کی ہوئی ہے اور یہ دو پڑی ہوئی ہیں رات کو اوپری سوتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اس ویہے سے رات کو نیچے تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور اوپر جو ہے وہ ہوا چلتی ہے تو موسم تھوڑا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے ابھی آپ گرمی چیک کریں سورج فل اپنے جوش میں ہے سورج میں اور رمضان اس کو چیک کرنے کے لیے آئیں اس میں جو ہے وہ قوے نے کچھ مدنی کیا گرا دیا ہے رمضان دیکھو کیا گرا ہوئی اس میں نیچے 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 گرا دے پانے پانے گرا دے نیا پر گلا گرا دے سارا گرا دے اس سائیڈ بے دکھا درہا یہ دیکھیں جی باتا نہیں ریت بہت زیادہ کوئی اور چیز ہے بہت زیادہ گند مار دیا ہے کموں نے اس کے اندر ابھی اس کو چلتے ہیں نیچے دھوتے ہیں ساف کر کے پھر نیا پانی بھرتے ہیں یہ کموں نے بڑا زلیل کیا ہوا جی وہ پیاسا کوا جو ہے وہ سٹوری ایک کہ اس نے وہ پانی کم تھا اس وعی سے اس نے کنکریاں بھی اس میں پھینکے تو پانی کو اوپر لانے کی کوشش کی یہاں پہ بھی تقیبا سیم انہوں نے یہی کام کیا ہے پانی اس میں کم تھا تو دوپہر کو میں ڈال کے آئے تھا صبح بھی ڈالا تھا دوپہر کو پھر ڈالا تھا تو میرے خیال سے پانی جو ہے وہ کم ہو گیا تھا اور انہوں نے کیا کیا جی یہ اس کے اندر ریت وغیرہ ڈالنی شروع کر دی اور آٹا ڈالنا شروع کر دیا تاکہ پانی اوپر آ جائے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پھر پانی ہم نے گرا دیا ہے تو پانی ہم اس کو جو ہے وہ تھوہ کے تھونے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر کے دوبارہ پھر اوپر رکھ کے آئیں گے تو یہ مثال جی ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہے اس کو دوتے ہم بلکہ اس سے نہیں ہے یہ ہم نے بھر دیا جی یہ دیکھیں جی پھل کر لیا ابھی پھر اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بس یہ گائز ابھی رمضان لے کے جا رہا ہے اوپر پانی چل 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 میرے گھوڑے چل یہاں بھی رکھ اسی جگہ پہ یہ لیں جی دوبارہ پھر کے اسی جگہ پہ رکھ دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کنکنیا وغیرہ وہ آٹا پتنی کیا کیا پھینک دیا تھا پانی اوپر لانے کے لیے تو ابھی جو نیچے سے پھر کے رمضان ابھی اوپر لے کے آیا ہے تو رکھ دیا جی ٹھیک ہے وہ گائز دوسرا پیالا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ بڑا وہ دیکھیں جی وہ جی نیچے انہوں نے پھینک دیا ہے یہاں سے جی انہوں نے نیچے پھینک دیا ہے چلے وہ بھی اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بعد میں اٹھاؤں گا اس کو یہ نے جی یہ ہے رمضان کی سائیکل تو ابھی عبدالحادی کہتا ہے جی میں نے چلانی ہے عبدالحادی اوپر بیٹھ رہا ہے بیٹھ اوپر بیٹھ بیٹھ جاؤ اوپر اوپر بیٹھ بیٹھ جاؤ اوپر یہ نے جی عبدالحادی بیٹھ گیا اوپر لیکن عبدالحادی کے پاؤں پیال اس کے نیچے ہیں تو عبدالحادی کے پاؤں ابھی عبدالحادی چھوٹا ہے زد کر رہا تھا کہتا ہے سائیکل کو باہر نکالو اور مجھے اوپر بٹھاؤ اب چلاو آتھ رکھو آگے آگے آتھ رکھو ہینڈل کو پکڑو چلاو نا چلا کیوں نہیں رہے یہ نے جی عبدالحادی سے چلائی تو جاہا نہیں رہی لیکن عبدالحادی کہتا ہے کہ مجھے پیچھے بٹھا کے چھولے دو عبدالحادی نے آپ اس کی کھیڑی چیک کریں یہ عبدالحادی نے سپیشل بنوائی ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کی نہیں ملتی اس طرح کے دیو تھی تو عبدالحادی نے جو ہے وہ سپیشل بنوائی ہے دی اپنے سائز کی چلاو اب چلاتے کیوں نہیں چلاو نا گر جاؤ گے گر جاؤ گے چھوٹوں گر جاؤ گے